ہیلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چلو سو جی کا بہت زیادہ ٹیسٹی ناشتے کی ریسپی آپ نے سو جی کے اپے بنا کے تو ضرور ایک بار ٹرائے کیوں گے آپ یہ اپم بنا کے بھی ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آگے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی جو لال والی تیخی چڑھنی بنتی ہے اس کی ریسپی ایک دم جالیدہ ناشتے کی ریسپی آپ ایک ب بچوں کے ٹرائے کیلئے تو بیسٹ ریسپی ہے جیسے کی سکول کھلنے والے تو آپ یہ فٹا فٹ بچوں کے ٹرائے کیلئے بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی پسند آئے گا ساتھ ہی ساتھ بہت ہیلڈی ریسپی ہے تو چلیے آپ ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک مکسنگ بول میں میں ڈالیوں آدھا کا سو جی تو یہاں پہ سو جی جو ہے وہ آپ کو موٹے دانے والی لینے ہے اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا دہی تو یہاں پہ تین چمچ کے قری میں نے دہی ڈال دیا دہی ڈالنے کے بعد نمک جائے گا آدھا چمچ ایک چمچ جائے گی چینی نمک اور چینی دونوں چیزوں سے فلیور بہت اچھا ہے گا اچھے سے ملا لیں گے تو پہلے ہم ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے جیسے کی سو جی جو ہے وہ دہی کو اچھے سے ایبزورپ کریں گے تھوڑی سی فول جائے تب ہی ہمارا ناشتہ ایک دم سوفٹ بنے گا اور جالیدار بنے گا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں سوکھا ہوا برادہ یہ ناریل کا ب جو ڈرائی کو کنٹ آتا ہے جس کے ہم لڈو بغیرہ بناتے ہیں بس بہی والا ہے آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہوتا اب آپ ناریل جو نورمال رہتا اسے گہس کے بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے ملانے کے بعد اب اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں اور اس کا پتلا سا بیٹر بنا لیں تو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے ملدہ جیسا دوسا بغیرہ کر رہتا ہے ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے بلکو بتا تھوڑا سا اس سے گاڑا ر رکھنا ہے لیکن چیلے سے پتلا رہے گا تو اچھے سے ملاتے جائیں تو یہاں پہ میں نے آتا کپ جیسے کہ آپ کو بتا ہے سو جی اس کی ہے اس میں مجھے ٹوٹل دو کپ پانی لگ گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر جو اس کی کنسسٹینسی پور فیکٹ دیکھنے لگی یہ دیکھیں پورا دو کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں ایک دم پور فیکٹ تیار ہے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ابھی اسے رکھ دیں گ جب تک ہم بنا لیتے ہیں چٹنی چٹنی بنانے کے لیے یہاں پہ آئل گرم کریں گی جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے کہ اس میں جائے گی دو پنچ ہینگ اس کے بعد جیرہ ڈال دیں رائی ڈال دیں آدھا چمچ اور جب یہ ساری چیزیں چٹک جائیں گی تب اس میں جائیں گے لہسون تو یہاں پہ چار میں نے لہسون کی پیسز ڈال دیئے انہیں ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے کیونکہ لہسون جو ہے اسے فرائے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ل رکھتا ہے اب یہاں پہ جائے گی پیاج تو جو ہماری ڈوسے والی چٹنی رہتی ہے لال والی ہم وہ بنا رہے ہیں پیاج کی چٹنی تو یہاں پہ میں نے ایک میرم سائز کا پیاج لمبے سلائسز میں کٹ کٹ کے ڈال دیا پیاج کو تھوڑا سا ہم سوٹے کریں گے اور یہ دیکھیں پیاج جو ہے وہ ٹرانسپرنٹ چینج ہوگی ہے اب یہاں پہ جائیں گی موگ فلی اور ساتھ میں لال مرش نمک آدھا چمچ کالر نمک یہ بھی آدھا چمچ ہے بس اور کچھ نہیں ڈالا ہے نمک کے ساتھ پہلے ہمیں انہیں موگ فلی کو بھون لیں گی کیونکہ موگ فلی کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم جادہ لگتا ہے اسی لئے ہم نے یہاں پہ پیاج کو گولڈن کا لگا چینج ہونے نہیں دیا اور موگ فلی ڈال دی جب تک ہماری موگ فلی بھونے گی پیاج بھی گولڈن ہو جائے گا اور اب اس میں ڈال دیں گے آمچور پاوڈر ڈیسی گیرڈیڈ کوکوناٹ اور اس کے بعد ایک چمچ کشمیری لال مرش کا پاوڈر آدھ چمچینی اور ساتھ میں بھونے ہوئے چنے بس یہ لاسٹ انگریڈینٹ تھی اس کے بعد کچھ نہیں ڈالنا ہے اچھے سے انہیں بھون لیں اور اب ہم اس کی چڈنی بنانے ہے تو اس کی سوکھی چڈنی تو بن نہیں سکتی اس لئے ہمیں آپے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے کی چڈنی ہوئے جو ہے وہ ایک دم ہماری سمودھ بنے اچھے سے ملائیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے پلس کر کے پیس ہیے گا یعنی کی مکسی کو روگ روکے چلائے گا پلس ladder تو ایک دم پوفیکٹ آپ کی چٹنی بننے کے تیار ہو جائے گی ایک دم سمودھ تو دیکھا آپ نے کیقول ایک چمچ تیل میں ہماری چٹنی بھی بننے کے ایک دم تیار ہوگی اب ہم اسے تھنڈا ہونے کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ہم اسے blend کر لنے گے اور یہ دیکھیں آپ تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اسے blend کیا ایک دم سمودھ چٹنی بننے کے تیار ہے اور یہاں پہ جو ہماراو بیٹر ہے وہ بھی پوفیکٹ ریڈی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا فول جائے گی سو جی یہ دیکھیں ایک دم فلفی لگ رہا ہے بیٹر اب اس میں جائے گا اینو تو یہاں پہ ایک سیشٹ میں نے اینو لیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں ببل سانے لگے ہیں اب ہمیں تورنتی اس کے اپن بنانے سٹارٹ کرنے ہیں ورنہ جالی نہیں آئے گی تو یہاں پہ تھوڑا سا میں آئل ڈال رہی ہوں کبھل آدھا چمچ آئل ڈالا اسی کو فیلا لیں گے اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کے ہم بیٹر ڈال دیں گے تو بیچ میں ڈالیے گا فیلانے کی ضرورت نہیں ہلکا سائی کریں گے یہ اپنے ہاں پہ فیل جاتا ہے اور اب یہاں پہ لگا دیں گے لڈ اور اسے ہم پکنے دیں گے قریباً دو منٹ میڈیم فلیم پر جب یہ دو منٹ پک جائے گا تو ہم چیک کر لیں گے آپ کو پہلے سے ٹچ نہیں کرنا ہے دو منٹ اچھے سے پک آئیں اور یہ دیکھیں دو منٹ بعد یہ پک گیا ہے اب تھوڑا سا ہم آئل لگا دیں گے اوپر کی سر فیس میں اور اس کے بعد اب ہم اسے پلٹ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے پلٹ کیا بلکل کوئی جہنجر نہیں تبھی پر بھی نیچے پک رہا ہے آپ کے پاس اگر نون سٹک توا نہیں ہو تو آپ اسے نورمل جو روٹی والا توا رہت ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے ہی بن جائے گا اور یہ دیکھیں فرینڈز دونوں سائٹ سے ہمارا ناشتہ بن کے تیار ہے اب اسے ہم گرم گرم سرف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سرف کرنے سے ہی لگ رہا ہوں گا کتنا بڑیا بنا ہے ساتھ میں جائے گی اقدم بڑیا اور ٹیسٹی سپائی سے ہماری لال والی چٹنی اور یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا گرم گرم اپم بن کے اقدم تیار ہیں اور یہ دیکھیں جالی کتنی بڑی آئے گا ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو آسان لگی ہو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں جب تک کے لئے گوڈ بائی